اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیزت بے کرام اور سنیسی حضرات بہت سے ہمارے مطبعے ایسے کیس آتے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے انٹی بارٹک عددیویہ تجویز کی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس اس کا کیا متبادل ہے ہمارے پاس ایک بہترین دیسی انٹی بارٹک کشتہ ہے آج میں اس کا فرمودہ آپ کو بتاتا ہوں یہ اس میں نیلہ تھو تھا دس گرام صفوف چھلکہ ریٹھا یعنی چھلکہ ریٹھا کا پوڈر بنا کے وہ دھائی سو گرام ایک پاؤ اور شیر مدار ڈیڑھ سو گرام سب سے پہلے چھلکہ ریٹھا کا جو صفوف ہے اس کو شیر مدار میں ملا کے گوندیں جیسے آٹا گوندتے ہیں اس کے دو پیڑے بنا لیں اور ان دو پیڑوں کے درمیان توتیا کی ڈلی رکھ کے ایک تولے والی تو ان کے جو کنارے ہیں ان کو ملا دیں تاکہ وہ بلکل اس ٹکی تک کوئی چیز نہ جائے وہ اندر بند ہو جائے اب وہ جو پیڑا ہے جو جس میں ٹکی ڈالی ہوئی ہے اس کو مٹی کے ایک کٹورے میں رکھ کر اس کی اوپر مٹی کا ڈھکن دیں اور اس سے گل حکمت کریں جب خوشک ہو جائے تو زمین میں ایک گھڑا کھوڑ کر جس میں چار کلو اپلے آ سکیں تو چار کلو اپلوں کے درمیان رکھ کر اس کو ہوا بند آگ دیں ایسی جگہ پہ آگ دی نہیں جہاں پہ ہوا کا زیادہ وہاں پہ نہ ہو تو ٹھنڈا ہونے پر توتیا کی ڈلی نکال لیں اور اس کو پیس کر اس کو پھر آپ نے چیک کرنا ہے ایک چھٹکی الکی سی دہی کے اوپر ڈال کے دیکھیں اگر وہ زنگار دے تو سمجھے کہ ابھی کشتہ کچھا ہے تو پھر یہ جو نیڑا توت چھرکہ ریٹھا اور شیرمدار میں گوند کے وہ پورا عمل دوبارہ دورائیں تو انشاءاللہ دوسری دفعہ لازمی انٹی باٹر کشتہ تیار ہوگا اس کی مقدار خوراک آدھا سے ایک چاول ہمراہ مکھن اور بلائی ہے اس کے خاص فائدوں میں سے خارش ددر چمبل سیمن میں جو جن لوگوں کے پاس سہل ہوتے ہیں یا گندے زخم ہونا یہ ان کو بھی ٹھیک کرنے کیلئے بڑا اس کا بہترین زنٹ ہے بنائیں اور مخلوق خدا کا خدمت کریں اس کے ساتھ اجازت والسلام